اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھک ٹھاک ہیں اچھا مجھے ریکویسٹ آئی تھی نائٹ کی جو ہے نا ایک کلاس کی تو میں نے سوچا چلے میں گھر جا رہا ہوں تو جاتی دفعہ ویڈیو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جی نائٹ میں کیا ہوتا ہے مین چیز کیا ہوتا ہے نائٹ میں ویزیبیلیٹی کم ہوتی ہے اور ٹریفک تیز ہوتی ہے نائٹ میں تو جو نئے ڈرائیور ہوتے ہیں یا نئے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ان کو نائٹ میں ذرا گاڑی چلانے میں تھو� پاتا ہوں ان سے کہ سامنی گاڑی سے یا پیچھے کی گاڑی سے ڈسٹنس کتنا ہے سپیچلی پیچھے کی گاڑی کا ان کو پرابلم آتی ہے ان کو ڈسٹنس میجر نہیں کر پاتے وہ تو نائٹ میں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیچھے کی گاڑی سے ڈسٹنس تھوڑا زیادہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ صحیح آئیڈیا نہیں کر پاتے اس میں تھوڑا مارجن رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں کچھ آئیڈیاز بتاتا ہوں نائٹ کے آپ کو تو امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بات ہوئی ہے کہ آپ نے دور تک دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی لو بیم آن ہوتی ہے ہائی بیم آپ آن نہیں کر سکتے ہیں ہائی بیم منع ہے آپ کو فائن ملے گا اگر ہائی بیم آن کریں گے تو تو ہمیشہ آپ نے لو بیم میں گاڑی چلانی ہے اور میں اپنے سٹوڈنس کو اکثر کہتا ہوں جب لیسنس بھی لے لیتے ہیں تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ فاسٹ ٹریک کو آوائیڈ کرو یعنی آپ زیادہ فاسٹ ٹریک میں گاڑ سلو ٹریک میں زیادہ چلایا کرو اس سے کیا ہوتا ہے آپ سیف رہتے ہو فاسٹ ٹریک میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈسٹرپ کرتا رہے گا آپ کو آپ کنٹینیو گاڑی چلانی پڑے گا آپ کو آپ کو پھر سپیڈ زیادہ دینی پڑے گی اگر آپ سپیڈ زیادہ دو گئے تو آپ کو کیمرے کے چانسز ہیں تو اس لئے میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں جب وہ لیسنس لے لیتے ہیں تو ہمیشہ آپ سیکنڈ ٹریک میں گاڑی چلایا کرو لو لائن میں یہاں پہ پاک یہاں پہ کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لائن یہ لائن جو ہے یہ اتنے کی سپیڈ کیا ہے یہ لائن اتنے کی سپیڈ کیا ہے یہاں پہ یو ای میں ایسا نہیں ہے ہاں ابو دبی میں یہ پچھلے دنوں رول نکلا ہے یہ والا لیکن باقی جگہ میں ایسا رول نہیں ہے آپ نے جو ہے نا وہ ٹریک کے بہاؤ کے حساب سے گاڑی چلانی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ گاڑی جو ہے نا آپ سیکنڈ لائن میں چلایا کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا فائنز وغیرہ نہیں آتے اور ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہوتے آپ کو سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے فاس ٹریک میں آپ کو ہمیشہ ہٹ بڑا ہٹ رہے گی کیونکہ پیچھے والا جو ہے نا آپ کو تنگ کرے گا یا تو آپ کو گاڑی سپیڈ میں چلانی پڑے گی سپیڈ میں چلائیں گے تو آپ کو فائن کیمرے کے چانسز ہیں یا ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں تو اس لیے اچھا جی تو دوسری بات ہے کہ آپ وہی بات ہے کہ دور تک دیکھ رکھوں گا جب اس کی بریک لائٹ آن ہوگی اسی وقت میں بھی ریسے پاؤں ہٹا دوں گا ٹھیک ہے اور ہو سکے جتنا ہو سکے ہارڈ بریک سے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے لمبی بریک لمبی بریک لگنی چاہیے جیسے دیکھیں ابھی اس کی جو ہے نا بیک لائٹ چل رہی ہے لیکن بریک لائٹ اس نے نہیں چل رہی یہ بیک لائٹ ہے بریک لائٹ اور بریک لائٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے یہ دیکھیں جب بریک لگائے گا نا یہ لائٹ یہ تیز ہو گئی دیکھا آپ نے تو یہ بریک لائ لائٹ ہے تو جب بھی اگلی گاڑی کی بریک لائٹ آن ہو جائے آپ نے اسی ٹیم ریسے پاؤں ہٹا دینا ہے تاکہ آپ آپ نے بس کسی طریقے سے ڈسٹنس منٹین رکھنی ہوتی ہے جو دو سیکنڈ کی ڈسٹنس ہے وہ منٹین رکھنی ہوتی ہے پھر دوسری بات ہے رات کو جو ہے نا گاڑی آپ نے تیز چلانی ہوتی ہے کیونکہ ٹریفک کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے رات کو رات کو ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے اس لئے آپ نے گاڑی جو ہے نا سیف ڈس ڈسٹنس رکھتے ہو تو اس حساب سے ٹریفک زیادہ ہے تو پھر آپ ٹریفک جام کرو گے آپ کی وجہ سے ٹریفک جام ہوگی آپ نے کوشش کرنے ٹریفک جام نہیں ہونے دے لی ٹھیک ہے اور اگر کوئی کوسٹن ہوگا تو مجھے نائٹ کے بارے میں بتائیے گا میں ویڈیو بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نائٹ کی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور ہو سکے تو چلے میں آپ کو نا ایک لائن چینج کا طریقہ بتاتا ہوں نائٹ میں ٹھیک ہے بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے ڈسٹنس جو ہے نا وہ میجر کرنی ہے پچھلی جب آپ لائن چینج کر رہے ہو جو آپ کے شولڈر میں گاڑی ہے نا اس کا بڑا خاص دیاں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ میں سگنل پر کھڑا ہوا ہوں آپ نے جو بھی ٹریک لینا ہے یہ وائٹ لائن ہے جو میڈل میں لگی ہوئی ہے یہ وائٹ لائن سے پہلے پہلے آپ نے جو بھی ٹریک لینا لینا ہے اس کے بعد آپ ٹریک چینج نہیں کر سکتے اور اندر جا کے بھی جنک ایسے میں ابھی تھرڈ میں ہوں نا تو میں تھرڈ کو ہی فالو کروں گا ایکزٹ میرا تھرڈ پہ ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھے ایکزٹ آگے نا میرا اب یہ دیکھیں تھوڑا لائن کے پاس آ رہا ہے میں خیال رکھوں گا اس کا لیفٹ انڈیکیٹر سامنے میرا دیکھیں ایرو نظر آئے میرا روڈ ختم ہو رہا ہے اب یہ شولڈر چیک کر کے آرام سے لائن چینج کرنی ہے اب پھر ایک اور لائن چینج کروں گا میں کیونکہ یہ دیکھیں یہ نشان آگے نا آگے کہ آپ کا ٹریک خ کروں گا دیکھیں دیکھیں آپ میں نے شولڈر چیک کرنے کے بعد میں گاڑی موف کی ہے یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جب آپ شولڈر چیک کر لیتے ہو اس کے بعد آپ نے گاڑی موف کرنی ہے یہ یاد رکھ Schulen چیک کر لیتے ہیں vegetables میں انہوں کی کوئی اس کیوڑی موز کرنی ہے یہ یاد رکھئی گا ٹھیک ہے چلیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ